شیخ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جسے کہ سنت موقعہ جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جابید ہے تو اس پہ کوئی گناہ ہے کہ مطلب کی سنت موقعہ کے عمل کو کب بولیں گے اور اس پہ گناہ ہے کی نہیں ہے اس کی وضاحت تھوڑا کر دیتے ہیں اس کی چھوڑنے پر جی شیخ کیا کہہ رہے ہیں میں بھائی کہہ رہے ہیں شیخ سنت موقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کن اعمال کو کہا جاتا ہے اور کیا اس کے چھوڑنے پر گناہ ہوگا دیکھئے وہ سنتیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معذبت کے ساتھ استمرار کے ساتھ کانٹینیو کیا ہے ان سنتوں کو سنت موقعہ کہا جاتا ہے اور سنت موقعہ جب اس میں سنت لگ گئی تو پھر وہ واجب نہیں ہے اس کا چھوڑنے والا گنہگار نہیں ہے صرف اس صورت میں گنہگار ہے کہ وہ اس سنت موقعہ کا اگر کوئی انکار کر رہا ہے تو گنہگار ہی نہیں بلکہ وہ کافر بھی ہو سکتا ہے سنت کا انکار کرنے والا یا اس سنت کو وہ ہلکے میں لے رہا ہے اس کا مزاق اڑا رہا ہے اس کے اپنی بینیازی کا اظہار کر رہا ہے تو وہ گنہگار ہے ورنہ اگر کوئی سنت موقعہ کی سنیت کا اقرار اعتراف کر رہا ہے اس کے بعد اگر کسی نے چھوڑا تو وہ گنہگار نہیں ہے کیونکہ اگر اس کو گنے گار کہیں گے تو پھر اسے سنت کہنے کا کوئی پھر مطلب نہیں ہوا پھر اس کے اور واجب میں کوئی فرق نہیں ہوگا جی ایسد بھائی جی آوازہ رہی ہے ہاں ہاں رہی شیخ نماز کی جو سنتیں ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں کیا بچھرے بھائی یہ جو میں نے جواب جو میں نے دیا ہے شیخ یہ تمام جتنے بھی سننے موقع دا ہیں چاہے وہ نماز کے سننے موقع دا ہوں یا نماز کے علاوہ کے تمام سنت موقع دا کے بارے میں یہی حکم ہے لیکن شیخ مسلسل تاریخ سنت کو بھی نہیں کہہ سکتے شیخ گنے گار ہوگا گنے گار گنے گار کسی نے بھی اس کو نہیں کہا ہے البتہ ویتر کے بارے میں ویتر کے سنت کی بہت زیادہ تاقید آئی ہے ویتر کو چھوڑنے والے کے بارے میں بعض علماء کے غالباً امام احمد اپنے حمبل نے کہا ہے ایسے آدمی کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی گویا کہ اس کی عدالت ساکت ہو گئی لیکن سنت کے چھوڑنے کے بارے میں چاہے کوئی مسلسل چھوڑ رہا ہے یا کوئی کبھی کبھی چھوڑ رہا ہے کسی نے اس کے بارے میں نہیں کہا ہے کہ وہ بنے گار ہے ورنہ اس کو پھر سنت نہیں کہیں گے لیکن یہ آپ یاد رکھیں کہ اگر کوئی مسلسل سنت کو چھوڑ رہا ہے تو پھر بعد میں فرض کو چھوڑنا اس کے لئے بہت آسان ہو جائے گا اور کوئی مسلمان یہ کیسے سوچ سکتا ہے یہ سوال کیسے کر سکتا ہے کہ میں مسلسل سنت موقعہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں یہ کتنی بڑی محرومی ہے سنتوں کی اپنی اہمیت ہے یہ ایک الگ موضوع ہے آپ جو فرض نمازیں پڑھتے ہیں آپ کی نمازوں میں کمی ہوتی ہے کئی دفعہ کئی کمیاں ہوتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ قیامت میں جب نماز کے بارے میں حساب ہوگا تو اگر کسی کی نماز مکمل ہے تب تو اچھی بات ہے لیکن اگر کسی کی نماز میں کہیں کوئی کمی ہے تو اللہ حرف العالمین فرشتوں سے کہے گا کہ اس کے نام آمال میں دیکھو کیا اس کے پاس تتوہو ہے سنت ہے اگر اس کے پاس سنت ہے تو اس سے جبر کر دیا جائے گا اس کی تکمیل کر دی جائے گی جو فرض نمازوں میں کمی دی اور یہی حال فرض زکاة کا اور دوسرے آمال کا ہے فرائض میں کمی ہے تو نوافل اور سنن کے ذریعے سے اس کی تکمیل اللہ حرف العالمین کر دے گا اپنی رحمت سے تو سنت کو مطلب اگر کوئی حلقی میں اس کو لے رہا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے ہاں اگر سنت چھوٹ گئی کبھی سوستی میں یا اور کسی وجہ سے تو ایسا آدمی گنے گار نہیں ہے اور کوئی مسائزل بھی چھوڑ رہا ہے تو اس پر گنے گار ہونے کا حکم نہیں لگایا جا سکتا البتہ ایسا انسان بہت خطرے میں ہے جو مسلسل سنتوں کو چھوڑے گا بہت زیادہ انکان ہے کہ پھر وہ فرض کو بھی چھوڑنے لگے گا